اسلام علیکم دوستو میں ہوں منور حسین ملغانی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل تھری جی آر ٹی وی دوستو آج ہم آپ کو قدیم شہر پاک پتن کے بارے میں بتائیں گے دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اس ہسٹری میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے جو ہسٹریم بیان کر رہے ہیں یہ قدیم تاریخ ہیں اور یہ تحریر بھی آج سے قریب دوستو سال پرانی ہے اس میں نام اور واقعات قدیم بیان ہوں گے ان میں اس دور یعنی پاکستان بننے سے لے کر اب تک کہ واقعات شامل نہیں ہیں اور نہ ہی شہر یا مزار کی منظر کشی کی گئی ہے پاک پتن دو آبا باری زیلا منٹ کمری کے متعلق دریائے گھارہ کے دہانے کنارے پر با فاصلہ چودہ میر یہ مشہور قصبہ آباد ہے آباد ہی اس کی بہت پرانی ہے اور اصلی بانی اس کا راجہ عجو دہن تھا جس نے یہ قصبہ آباد کر کے اپنے نام سے موسم کیا سکندر آزم کے حملے کے وقت اس کی آبادی بڑے عروج پر تھی بلکہ اس نے پنجاب فتح کر کے اپنے یادگار کے واسطے یہاں چند مینار سنگین بنوائے تھے مگر اب تک ان کا نشان باقی نہیں رہا چھٹی صدی ہجری کی ابتدا میں جب خواجہ فرید الدین گنج شکر چشتی شہر ہانسی سے اٹھ کر یہاں آئے تو ان کی ہدایت سے یہاں کے غیر مسلم مسلمان ہوئے اور نام اس کا عجو دہن سے بدل کر پاک پتن مشہور ہو گیا مقبرہ حضرت کا یہاں موجود ہے اور شاہان اسلام کے وقت سے یہ قصبہ اور اس کے گردنوا کے دیاد روزہ کے سجادہ نشین کی جاگیر میں چلے آتے تھے اور سجادہ نشین با اختیار خود حکومت کرتا تھا جب اسلامیہ سلطنت ضعیف ہو گئی اور سکھوں نے جا بجا زور پکڑ کر غارت گری شوری کی تو ہیرہ سنگھ نکائی نے بھڑوال سے آ کر اس قصبہ پر حملہ کیا اس وقت شیخ سبان سجادہ نشین تھے انہوں نے چار ہزار سوار کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا فریقین میں ایک سخت لڑائی ہوئی ہیرہ سنگھ مارا گیا سبان شیخ سبان مظفر منصور رہے پھر بھی کئی مرتبہ سکھ حملے کر کے یہاں آتے رہے مگر جواب ترکی باترکی پاتے رہے آخر جب رنجی سنگھ تمام پنجاب پر مسلط ہو گیا تو اس نے برائے تعلق و چاپلوسی و فریب اپنا عقیدہ جتلا کر سجادہ نشین کو اپنے پاس بلا کر نظر بند رکھا اور تمام ان کے متعلقہ علاقہ پر اپنا انتظام کر لیا اس روز سے کل علاقہ متعلقہ مزار کا سکھی حکومت میں آ گیا اب زیر حکومت انگریز ہے برسوں سے یہاں پانچویں محرم کو یہاں میلا ہوتا ہے اور بہیشتی دروازہ جو حضرت کے روزہ میں سے ایک دروازہ ہے اس روز کھلتا ہے یہ قصبہ علاقہ کا صدر مقام ہے تحصیل دار ماں تہتی زلہ منٹ کمری کے یہاں مال کا کام دیتا ہے عبادی قصبہ کی ایک بلند ٹیلے کے اوپر اور آہاتہ مزار کا پستی میں ہے عمارت قصبہ کی بہت خوشنما پختہ و خام ہے اور بزار پہ تیارت و آبادی اچھے سوکار مالدار یہاں سوکار و تجارت کرتے ہیں جمع علاقہ کی تخمیناً پچاس زار روپے ہے تحصیل پرانا راستہ دریائے یاسا کا جو خوشک پڑا ہوا ہے اس علاقہ میں واقعہ ہے اس میں درختان جھانڈ و کیکر و گھاز بہت ہوتی ہے خاص پاک پتن میں پارچہ قسم لنگی و چنی اچھا بنایا جاتا ہے اور خرات کا کام چوبی خراتی نہایت توفہ و امدہ کرتے ہیں کھلونے لکڑی کے اور ہکے چمرے کے جن پر پیتل کا کام کیا ہوا ہوتا ہے پاک پتن کا توفہ دور دور تک جاتا ہے چلمن سرپوش اور نہایت امدہ بنتے ہیں دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں منور حسین ملغانی کو اگلی ویڈیو تک اجازت خدا حافظ ویڈیو تک جاتا ہوا ہے کچھ شوالا تم过تاہ پھابد شک مجھنا جد جائرnh منور حسین ملد تک انگیológ gekommen پچے چھتا ہے